موسیقی السلام علیکم بھالیکم السلام کیسے ہو آمیر؟ میں ٹھیک ہوں ابو کیا آپ مجھے آگے کی کہانی سنائیں گے؟ یقیناً میرے بچے میں تم کو موسیقی کی باقی کی کہانی سناؤں گا ہم نے کل کہانی کہاں روکی تھی؟ ہم آپ نے بتایا تھا کہ اللہ نے مشرو کی لوگوں کو آخری اشارہ کیسے بھیجا تھا؟ اور وہ کیا تھی؟ وہ اشارہ تھا کھون اللہ نے نائل ندی کو کھون میں تبدیل کر دیا تھا ہم بہت اچھے انشاءاللہ میں وہیں سے شروع کروں گا غور سے سنو بسم اللہ کوچ کرنے کی کہانی موسیقی 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 کہ اپنے لوگوں کے ساتھ مصر چھوڑ دیں لوگ اپنا سامان اور زیورات ساتھ لے کر چل دئیے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے کوچھ کرنے کو بعد میں ہجرت کہا گیا پیغمبر رات کے اندھیرے میں لوگوں کو لے کر لال سمندر کی جانب چلے گئے فیرون کو احساس ہو گیا تھا کہ اسرائیلیوں نے شہر چھوڑ دیا تھا وہ بہت تیش میں آ گیا اس نے فوج کو اسرائیلیوں کا پیچھا کر گرفتار کرنے کو کہا صبح صبح اسرائیلی لال سمندر پہنچ گئے جب پیغمبر نے پلٹ کر دیکھا تو فیرون کی فوج قریب آتی جا رہی تھی ان کو احساس ہوا کہ وہ جلد ہی پکڑے جائیں گے سامنے لال سمندر تھا اور پیچھے فیرون کی فوج خوف اور گبراہت ساری لوگوں میں فیل گئی موسیٰ علیہ السلام لال سمندر کے کنارے تک چلے اور افق کی طرف دیکھا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کی طرف مڑے اور کوچھا ہمارے سامنے ناقابل گزر رکاوٹ ہے یہ سمندر اور ہمارا دشمن پیچھے سے قریب آ رہا ہے یقینا ہم موت سے نہیں بت سکتے لیکن پیغمبر نہیں گھبرائے وہ خاموشی سے کھڑے رہے اور اللہ کے وعدہ پورا کرنے کا انتظار کرنے لگے کہ وہ اسرائیلیوں کو آزاد کریں گے اسی وقت اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ اپنی چھڑی سمندر پر بھارو موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی ایک دوفانی ہوا چھڑنے لگی اور سمندر چکر کھانے لگا اور اچانک سمندر دو حصوں میں پڑ گیا اور ایک راستہ نظر آنے لگا چل کر جانے کیلئے یہ ایک موجزہ تھا پیغمبر تب اپنے لوگوں کو لے کر سمندر کے راستے آگے بڑھے ان کے دونوں طرف لہنے پہاڑ کی طرح کھڑی ہو گئے پیغمبر نے یقین کر لیا کہ ہر ایک شخص حفاظت سے سمندر کے پار ہو گیا ہے پیغمبر نے مڑ کر دیکھا کہ فیرون اور اس کی فوج ان کی جانب آ رہے ہیں فیرون اور اس کی فوج نے یہ موجزہ دیکھ لیا تھا لیکن فیرون بناوٹی انسان تھا وہ اس موجزے کا سہرہ لینا چاہتا تھا اس لیے وہ اپنے لوگوں پر چل آیا دیکھا میرے حکم سے سمندر کا راستہ کھل گیا تاکہ ہم ان کو گرفتار کر لیں وہ رکے ہوئے پانی میں دوڑے تاکہ اسرائیلیوں کو پکڑ لیں لیکن جب وہ بیچ سمندر میں پہنچے تو پانی ان سے زور سے ٹکرایا فیرون کو احساس ہو گیا کہ وہ مرنے والا ہے وہ خوف سے چلنایا میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں تیرا غلام بنتا ہوں لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور فیرون کی ظلم اور صحابتی کا خاتمہ ہوا اور لہریں اس کے جسم کو کنارے لیا جب مصریوں نے دیکھا کہ جس آدمی کی وہ عبادت کرتے تھے اور جسے وہ خدا مانتے تھے وہ اپنی موت تک کو نبیل سکا اور وہ سمجھ گئے کہ وہ خدا تھا ہی نہیں اللہ نے اسرائیلیوں کی رہنمائی کی اور وہ انہیں حفاظت سے مصر کے باہر لے گئے کچھ دن مسلسل ریگستان میں چلنے سے وہ پیاسے ہو گئے تب اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ چھڑی سے چٹان پر وار کرو پھر موجزہ ہو گیا اس چٹان سے بارہ پانی کے جھرنے نکل پڑے ہر جھرنہ بارہ الگ الگ قبیلوں کے لیے تھا اللہ نے ایسا اس لیے کیا کہ پانی کو لے کر کسی طرح کا جھگڑا نہ ہو تبتے ہوئے سورج سے حفاظت کے لیے اللہ نے بادل بھی بھیج دیے اور جب ان کو بھوک لگی تو انہوں نے ایک خاص مزیدار کھانا بھیجا جو منہ کہا جاتا ہے لیکن اللہ کی اس فراق دلی کے باوجود کئی لوگ پیغمبر سے شکایت کرنے لگی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈاٹا اور یاد دلایا کہ تم ابھی ابھی غلامی کی زندگی سے آزاد ہوئے ہو انہوں نے کہا کہ خوش رہو اور اللہ کے فراق دلی اور نیامتوں کا شکرہ دھا کرو اسرائیلی لوگ بہت ٹوٹے ہوئے اور مایوسی سے بھرے ہوئے تھے اور وہ گناہ اور بے ایمانی سے بچ نہیں سکے وہ منہ کھا کر اور سفر سے تھک چکے تھے وہ حیران تھے کہ واقعی میں کوئی کنان نام کی جگہ ہے لوگ کئی دنوں تک ریگستان میں سفر کرتے رہے وہ بنا منزل جانے رات دن صبح سے شام سفر کرتے رہے آخرکار وہ سنائی شہر میں داخل ہو گئے پیغمبر کو یاد آیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں انہوں نے اللہ سے قلام کیا تھا مصر جانے کے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر چڑھنے کا فیصلہ لیا اس لئے انہوں نے اپنے بھائی کو بلائیا اور لوگوں کو ان کی سر پرستی میں دے دیا پہاڑ پر چڑھنے سے پہلے اللہ نے پیغمبر کو تیس دن روزے رکھنے کا حکم دیا تیرہ دن بعد اللہ نے پیغمبر کو دس روزے اور رکھنے کو کہا جب روزے پورے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام پھر تیار تھے اللہ سے قلام کرنے کے لئے وہ پھر پہاڑ چڑھنے لگے پہاڑ چڑھنے بہت مشکل اور تکلیف بھرا تھا جب وہ پہاڑ کے اروج پر پہنچ گئے اللہ نے انہیں دو لکھے فرمان دیئے جس میں اسرائیلیوں کو حکومت کے دائرے میں کرنے کے خاص قانون لکھے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے چالیس دن ہو گئے تھے لہٰذا لوگ بیچین ہونے لگے وہ بچوں کی طرح نادانیاں کرنے لگے شکایت کرنے لگے ان کے بیچ سمیرہ نام کا ایک آدمی تھا جو شیطانی فطرت کا تھا اس نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو ایک نئے رہبر کی ضرورت ہے اس نے کہا پیغمبر تم لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں ایک سچے اللہ کو تلاشنے کے لیے تمہیں ایک رہبر کی ضرورت ہے اس نے اسرائیلیوں سے زور دے کر کہا میں تمہیں وہ اللہ بتاؤں گا پہلے اس نے سب کے زیورات اکٹا کیے پھر اس نے زمین میں گڑھا کھو دا اور اس نے سب لوگ کے زیورات کو اس گڑھے کے اندر رکھ دیا اور پھر اس کے اوپر آگ جلائی سمیری نے پگلے ہوئے سونے سے بچڑے کا مجسمہ بنایا جیسے کہ اس نے خدا بنایا ہو پیغمبر کے بھائی حارون علیہ السلام پہلے پہل لوگوں سے مقابلہ کرنے میں ڈرے لیکن جب انہوں نے مجسمہ دیکھا تو کہا تم ایک عظیم گناہ کر رہے ہو وہ چلائے انہوں نے اس عمل کے نتیجوں سے آگاہ کیا ہم اس بدھ کی عبادت تب تک کریں گے جب تک موسیٰ نہیں آ جاتے انہوں نے کہا اللہ میں یقین کرنے والوں نے بدھ پرستوں سے خود کو الگ کر لیا وہ حارون علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو انہوں نے لوگوں کو بدھ کے سامنے ناشتے دیکھا ان کا دل شرم اور غصے سے بھر گیا انہوں نے لکھا ہوا فرمان غصے میں زمین پر پھیک دیا پھر انہوں نے حارون کی داڑی اور بال کھیچے تم نے لوگوں کو جب یہ کرتے دیکھا تم نے انہیں روکا کیوں نہیں تم لڑے کیوں نہیں ارے 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 میرے بھائی میری داڑی چھوڑو وہ مجھے مارنے والے تھے اور پیغمبر حارون کی لاچاری سمجھ گئے اور حالات کو سکون اور اقلمندی سے قابو کرنے لگے انہوں نے سمیری کو بلائیا اور کہا یہاں سے چلے جاؤ تم ساری زندگی اکیلے رہو گے پیغمبر نے انہیں زلہ ودر کر دیا پیغمبر جانتے تھے اللہ انہیں بوت پرستی کی سزا دیں گے اس لیے انہوں نے ہر قبیلے سے ستر بزرگ چھنے اور انہیں حکم دیا اللہ کی جانے مڑو اور تم نے جو کیا اس کے لیے پشتاوہ دکھاؤ وہ پہاڑے سنائی پر ستر لوگوں کے ساتھ چڑھنے لگے جب وہ اروج پر پہنچ گئے تو پیغمبر نے سبھی لوگوں کو انتظار کرنے کو کہا اور خود آگے بڑھ گئے پھر آپ اللہ سے قلام کرنے لگے بزرگ موسیٰ کو اللہ سے بات کرتے سن رہے تھے لیکن انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے پیغمبر جب کچھ دیر بعد لوٹے تو ان سے بزرگوں نے کہا اے موسیٰ ہم تمہاری بات پر تب تک یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خود اللہ کو نہ دیکھ لیں ان کے ناجائز ذک کا صلح انہیں یہ ملا اس لیے اور ایک زلزلے نے ان سا فوراں حلق کر دیا پیغمبر بہت اداس تھے وہ حیران تھے کہ اسرائیلیوں کو کیا جواب دیں گے یہ ستر آدمی ان سب میں سب سے امدہ تھے پیغمبر اللہ کی طرف مڑے اور مافی مانگی اللہ نے پیغمبر کی دعا قبول کی اور ان سب کو پھر سے زندگی عطا فرمائی اسرائیلی کئی سالوں تک ریگستان میں بھٹکتے رہے پیغمبر کو ان کی جہالت سے بہت تکلیف ہو رہی تھی وہ لوگوں کے خاطر تکلیف اٹھا رہے تھے اللہ اسرائیلیوں کو گناہوں کی وجہ سے منزل تک نہیں پہنچا رہا تھا کچھ سال بعد حارون علیہ السلام ریگستان میں بھٹکتے ہوئے انتقال کر گئے جب موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت آیا موت کے فرشتے پیغمبر کے پاس آئے پیغمبر نے موت کے فرشتے کی آنکھ پر وار کیا فرشتہ واپس اللہ کے پاس پہنچا اور کہا تو نے ایسے غلام کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا تب اللہ نے کہا اس کے پاس واپس جاؤ جب تم ملو اس سے کہنا اپنا ہاتھ بیل کی پیٹ پر رکھو جتنے بال ان کی ہتیلی کے نیچے آئیں گے اتنے سال کا اضافہ ان کی زندگی میں ہوگا موت کا فرشتہ واپس آیا اور اللہ کا پیغام سنایا اس کے بعد کیا ہوگا موت فرشتے نے کہا تو اسے ابھی آ جانے دو پیغمبر نے کہا پیغمبر نے اللہ سے التجا کی کہ مقدس جگہ کے پاس موت آئے تاکہ اس مقدس جگہ کو قریب سے دیکھ سکیں اللہ نے التجا قبول کی اور کچھ وقت کے بعد پیغمبر کا انتقال ہو گیا پیغمبر موسیٰ جن سے اللہ سیدھے بات کرتے تھے بہت وفاداری اور اتمنانی روح سے انتقال فرما گئے ماشاءاللہ یہ بہت کمال کی کہانی تھی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی یہ کہانی واقعی حوصلہ بڑھانے والی تھی ہے نا ہاں بالکل ابو تو کیا میں تم سے کچھ سوال کروں پیغمبر نے اسرائیلیوں کے ساتھ مصر کیوں چھوڑا ہم پیغمبر کے موززہ کرنے کے باوجود اسرائیلیوں کو آزاد کرنے کی ان کی التجا مشر کے لوگوں نے نہیں مانی اس لئے انہیں مشر چھوڑنا پڑا فیرون کی موت کیسے ہوئی اللہ نے لال سمندر کو پیغمبر اور اسرائیلیوں کے راستے کے لئے بات دیا لیکن جب فراؤ اس راستے پر چلے تو پانی ان پر آ گرا بہت اچھے میرے بیٹے اب بتاؤ اللہ کے بھیجے فرمان پر کیا لکھا تھا اللہ نے ان کو دو تکتیاں دی جس میں اسرائیلیوں پر حکومت کرنے کے لئے خاص شرطیں لکھی تھی ما شاہ اللہ بلکل صحیح جواب دیا تم نے آج کے لئے اتنا ہی میرے بیٹے میں کل تمہیں ایک اور نئی کہانی سناوں گا شبخ خیر بیٹے شبخ خیر ابو شبخ خیر بیٹے